ہلو سٹوڈنٹس بھگوٹی پی جی کولیج کی آن لائن ککشاؤں میں آپ کا سوابت ہے چونکہ ہندی ساہت کی جو ککشا ہے آج ہم بی اے سیک ہندی ساہت کا بی اے سیک انگیر کی جو پستک ہے ریتی کالی نکاب اس کا ادھن کریں گے اب چونکہ یہ پستک میں ہمارے جو پستک ہے اس پستک میں آپ کے نمن کبیوں کو سملت کیا گیا ہے دیکھئے کشب داس بیہاری گھنانند گوشن اور سولی مل مصران کل ملاک کے یہ آپ کے پانچ کبیوں کا سنکلن یہ ریتی کالی نام پستک میں کیا گیا ہے اور جو پہلا پاٹ ہے وہ کشب داس پہلا کا بھی ہے جن کی سنکشبت رام چندری کا جو رام چندری کا ہے اس کا کچھ بہت آپ کے اس پاٹے کرم میں سنکلن کیا گیا ہے اور کشب داس جی نے جو رام چندری کا لکھی ہے اس کا جو بالکرنڈ ہے اس بالکرنڈ میں سرپرتم سرچپتی وندنہ کی گئی ہے جو آپ کے سامنے اس تک میں نظر آ رہی ہوگی تو یہ دیکھئے آج آپ پہلے سب سے پہلے اسی کا ادھن کرتے ہیں یہ آپ کو پہلے پتہ ہی ہے اور ہندی سائیت کے اتحاس کی ادھن کے دوران میں آپ کو سمجھاؤں گا یہ ریتی کال ان کے جو پرمک کبھی ہے وہ کشب داس ہے جنہوں نے ایک طرح سے ریتی کال کے پروڑ تک کبھی کے روپ میں بھی جان جاتے ہیں یہ کٹھن کعب کے پریت بھی کہلاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے کعب میں آلنکاروں کو اتنا آدھک پریوک کیا اتنا آدھک پریوک کیا کہ یہ کٹھن کعب کے پریت کہلانے لگے چونکہ یہ پہلا پڑھ رہے پہلا پڑھ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم سرشوتی وندنہ پڑھ رہے ہیں کبھی کشب داس سرشوتی وندنہ کے مادہم سے اس کو پرارم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بانی جگرانی کی ادارتہ بکھانی جائے پہلی پنگتی دیکھئے کہ بالکارڈ سے لی گئی ہے شنشتران چندرکہ ہے اس میں بالکارڈ میں ہے اور بالکارڈ میں سرشوتی وندنہ کر رہے ہیں اس میں پہلا باقی پہلی پنگتی ہم پڑھ رہے ہیں کہ بانی جگرانی کی ادارتہ بکھانی جائے ایسی متی کہو دھو کون کی بھئیو دیوتا پرسدھ سدھ رشی راج تپ ورد کہیں کہیں ہارے سب کہیں نکیہ لیو بھاوی بھوت برت بغن جگہ تبکھان مکہ ہے کیشو داس کیمون بکھانی کاؤں پہ گئو برنے پتی چار مکہ بھوت برنے پانچ مکہ ناتی برنے سٹ مکہ تدبیر نہیں نہیں اس پد میں وہ ماں سرشفتی کا ورنن کا ریدان دیجئے یہاں انہوں نے یہ جو پد ہے وہ رام چندگا سے ادھر تہیہ کو دکھ رہے ہیں اور جو بدہا یا بانی کی جو دیوی ہے سرشفتی ہے اس کا ورنن وہ کر رہے ہیں اور کبھی کیا کہتے ہیں کہ بانی بانی ہوتی ہے شبت جو ہموں سے بولتے ہیں تو شبت کی جو دیوی کون ہے ماں سرشفتی کہ جو بانی کی جگرانی جو دنسار میں جو بانی کی جگماتا ہے یعنی دیوی ہے ادشتہتری ہے وہ ماں سرشفتی ہے کہ ادھارتہ باکھانی جائے ادھارتہ ہے ان کی دیا کرپا باکھانی نے ورنن کی جائے اور تھا ماں سرشفتی کی ادھارتہ کا ورنن کیا جائے ایسی متی ایسے نہیں اس پرکار کی متی یعنی بدھی کہو دھو کون کی بھئی کس کی ہوئی ہے ارثت ایسی متی یعنی بدھی کسی کی بھی نہیں ہے سنسار میں جو ماں سرشفتی ہے اس کی ادھارتہ کا ورنن کیا جائے ایسی بدھی کسی کے پاس میں نہیں ہوئی ہے ارثت ماں سرشفتی کرپا کا ورنن سنسار میں کوئی بھی پرانی نہیں کر سکتا اور آگے کہتے ہیں کہ دیوتا پرسد سدھ رسیراج تپ ورد کہیں کہیں ہارے سب کہیں نکی ہوں لئی کہ جو دیوتا ہے پرسد بیقتی ہے سدھ ہے رسی راج ہے اور بڑے بڑے برد تپشوی ہے کہیں کہیں ہارے سب کہ ماں سرشفتی کے وارے میں سرشفتی کا ورنن کر کر کے سب کی سب وہ ہار گئی ہے جاندی جائے دیوتا پرسد زگتی ہے سدھ ہے پرسد سدھ ہے رسی راج ہے جو سیوک کی راجہ ہے ارثہ بڑے بہن رسی ہے اور بڑے بڑے جو برد تپس بھی ہے جنہوں نے تپسیا کرتی سمیں بہت سب بھی تاگیتی کر دیا ہے ایسے تپ ورد بھی کہیں کہیں ہارے وہ ماں سرشکتی کی ادارتہ کا یا کرپا کا ورنن کر کر کے ہار گئی سب لیکن کہیں نہ کیوں نہیں لیکن کسی کی دوارہ میں تو کہیں گئی ہے اور نہیں اس کا کوئی ورنن کر پایا یا کہہ پایا ہے بہاوی بھوت برت مان جگت بخانت ہے کیشو داس کیہوں نہ بخانی کاؤں پہ گئی کیشو داسی کیاتی ہے کہ بہاوی یعنی بھوش بھوت این اتحاس اور برت مان این ورت مان جو سمیں چل رہا ہے جگت بخانت ہے جگت این سنسار بخانت این ورنن کرتا ہے کہ ماں سرشکتی کا ورنن بھوش میں بھی ہوگا اتحاس میں بھی ہوا ہے اور برت مان میں بھی سنسار کر رہا ہے ارتھا سنسار ماں سرشکتی کی ادارتہ کا ورنن بھوش میں بھی کرے گا بھوٹ کال میں یعنی عطید کال میں بھی ہوا ہے اور برطمان میں بھی کر رہا ہے لیکن ایش او داست جی کہتے ہیں کہ کیہوں نبخان کوئی بھی ان کی ادارتہ کا قومتہ ورنن نہیں کر پایا اور قوموں پہ گئی اور نہیں ان کی ادارتہ کا ورنن کسی پہ کیا گیا ہے آرثات ماہ سرسکتی کی جو کرپا ہے جو ادارتہ ہے اس کو کوئی بھی وقت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ادبود ہے انوکھا ہے ان کی کرپا کی کوئی سیمانی ہے اسیم ہے اس لئے آگے کہتے ہیں کہ برنے پتی چار مخ پوت برنے پتی چار مخ پوت برنے پانچ مخ اور ناتی برنے سٹ مخ تد بھی نہیں نہیں وہ انت میں کہتے ہیں کہ برنے پتی چار مخ یہ مانتا ہے کہ برحمہ جی کی چار مخ تو برحمہ جی سرسکتی کی پتی مانے گئے ہیں تو برنے پتی چار مخ چار مخ سے سرسکتی کا ورنن شم برحمہ جی بھی کرتے ہیں پوت برنے پانچ مخ انہوں نے یہ مانتا مانی ہے کہ پانچ مخ ارثہ شمج کی پانچ مخ مخ مانے گئے ہیں اور پانچ مخ سے شمجی بھی پنچانن جو شمجی ہے نام سے جان جاتے ہیں پانچ پوت برنے پانچ مخ یعنی پوت یعنی شمجی جو ہے وہ اپنے پانچ مخ سے ماں سرشفتی کی کرپا کا ماں سرشفتی کی ادارتہ کا ورنن کرتے ہیں اور ناتی ورنے سٹ مخ اور جو شمجی کا پتر کارتی کے ہے یعنی پتا کا بیٹا اور بیٹے کا بھی پتر وہ ناتی ہوتا ہے وہ ناتی برنے ستن تدبیر نئی نئی اور پھر بھی وہ نئی نئی ہوتی ہے ارثت ان کی سرشپتی کی مہمہ کو برنن کرتے کرتے سبھی اپنے چھے مکوں سے کارتی کے جو ہے چھے مکوں سے برنن کرتے رہا دیجئے رحمہ جی جو ان کی پتی مانے میں چار مکوں سے اپنے کرتے ہیں بس سر جی کو بھی پتر مان رہے کبھی وہ پانچ مکوں سے برنن کرتے ہیں تب بھی ان کا برنن نہیں ہوتا اور یہاں تک کہ ان کے جو لاتی ہیں ارثت کارتی کے ہیں جن کے چھے سر ہیں وہ چھے مکوں سے چھے سروں سے بھی ارثت کرتے ہوئے بھی وہ اتنی سرشپتی کی مہمہ ہے جتنا برنن کرنے پہ ان کیا گیا ہے ارثت وہ نئی نئی لگتی ہے آرتا تھی یہ وردہ پہلی وار کیا جا رہا ہے کیونکہ جو کوئی بستوی بیکتی گھٹنا جس کی بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں یا کسی گھٹنا سے ہم آپ آرچت ہیں تو کوئی ہمارے لیے نئی ہوتی ہے چاہے وہ کتنا ہی پراجین ہو اتیاست گھٹی ہے کوئی بھی گھٹنا ہے اس کا اگر سنسار والوں کو پتہ نہیں ہے اور انعیاس اگر اس کا پرچر سنسار کو لگتا ہے تو سنسار کے لیے وہ نئی اور انوکی چیز ہوگی اسی پرکار سے ان کی سبھی کے برنن کرنے کے واقعود بھی ماں سرشفتی کی کیرتی مہیمہ ادارتہ کا جو برنن ملتا ہے اور نیا ملتا ہے آرتا اس کا پور میں کسی نے برنن نہیں کیا اس لیے سرشفتی کی مہیمہ کا برنن کوئی بھی نہیں کر سکتا ایک بار ہم اس کو کنہیں دیکھ لیتے ہیں کہ بانی جگرانی کی ادارتہ بکھانی جائے آرتا جو بانی کی مہرانی شرشفتی ماں ہے اس کی ادارتہ کا برنن کیا جائے اس کی ادارتہ کا برنن کیا جائے ایسی بدھی کسی کی اندر نہیں ہے آرتا ایسا کوئی بھی بیتی نہیں ہے آگے کہتے ہیں کہ دیوتا پرشد سدھ رشی راہ تپ ورد کہہ کہہ کر ہار گئی لیکن ان کی مہیمہ کا برنن آج تک کوئی کر نہیں پایا ہے ان کی ادارتہ کا برنن کوئی نہیں کر پایا ہے کہیں کہیں ہارے سب کہیں میں کیوں لہی کہہ کر سب ہار گئی لیکن ان کی مہیمہ کا برنن کوئی نہیں کر پایا ہے آگے کہتے ہیں بہاوی بھوت برطمان جگت بخانت ہے کیشو داس کے ہون بخانی کہوں پہ گئی کبھی کیشو داس جی کہتے ہیں جو جگت ہے سلسار ہے بہوش میں برطمان میں اور اتحاس میں ان کی ادارتہ کا برنن کرتا رہتا ہے لیکن آج تک نے تو اس کا ورنن کوئی کر پایا ہے اور نہیں کسی کے دھوارا کیا گیا ہے یہاں تک کہ ان کی پتی جو برحمہ جی ہے چان کو سے یہ ماہ سرشکرتی کا ورنن کرتی ہے ان کی پترینی سرجی بھی پپنی پانچ مکو سے ورنن کرتی ہے اور ناتی ارہ کارتھ کے بچھے مکو سے ورنن کرتی ہے تدبیبوں نہیں نہیں ہوتی ہے ارثت جو ان کی بارے بتایا جاتا ہے وہ پہلا ہی ورنن ہوتی ہے اچھا اب یہ ہمارا پہلا پد ہے جس نے کبھی کے شبدازی نے ماہ سرشکرتی کی ادارتہ کا ورنن کیا ہے اب اگلا ہے اس میں انہوں نے رام کی ورننہ کا ورنن کیا ہے تو دیکھئے کیا کیا ہے کی پورن پران ارو پرس پران پر پورن بتاوی نہ بتاوی اور اکتی کو درسن دیت جنہیں درسن سمجھین نیت 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 کہی بید چھاڑی آن او اکتی کو جانی ہے کہ شاو داس انہوں دن رام رام رٹت رہت نہ ڈلت کو نہ رکتی کو روپ دہی انمائی انمائی گون دہی گری ماہی بکت دہی مہی ماہی نام دہی مکتی کو سنسار میں رام نام کی مہی ماہ کا ورن کر رہی ہے کبھی تیشب داس پد میں اس کا ورن پدر بھاگ میں مکتہ کہتے ہیں کہ رام جو ہے وہ سنسار کے پرم بھرم پرمیشور ہے ان کا ورنن کوئی نہیں کر سکتا وہ پورن ہے جس کا ورنن ہے تو پران نہ کوئی دیوی دیوتا نہ ہی کوئی بید پران ان کا ورن کر سکتا ہے بلکہ وہ مہی ماہ سے ہی اکتے ہیں پورن پران اور پرس پران پر پورن بتاوے نہ بتاوے اور اکتی کو ارتھا سیزان کی جو مہی ماہ ہے اس کا کوئی ورنہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں کہتے ہیں کہ جتنے بھی پران ہے پرانے پرس ہے پورن پران اور پرس پران پورن پران یعنی پور پران ہے جو تو فروری جو لیکن جو لوگ ہیں اور جو پران ہماری دھرم کرنک تنhertz وہ سبی ورام کو کیا بتاتے ہیں پرامات apples的 پری پورا برحم بتاتے ہیں جو پرو پورا زیرنر پران پہلے کےанный پ울ان پوران 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 شبک بوران شبک بارن ایک ہماری گرنت ہے کو پرما پرم برحم بتاتے ہیں اس کے علاوہ وہ انہیں کسی اکتی کا ورنہ نہیں کرتی ہے درسن دیت جنہیں درسن سمجھیں نا دانی جی کہ رام پرماتما ہے اور جس وقتی کو انہوں نے درسن دیا ہے اس وقتی کو درسن یعنی جو ہمارا درسن سانسٹر ہے وہ بھی سمجھ نہیں سکتا تو درسن دیت یہاں یہ مکلنگکار بھی ہے درسن شبد کی کنکتی ہو رہی ہے تو پہلے جو درسن شبد ہے وہ درسن دکھانا ہے اور دوسرے درسن شبد کا ارت ہے درسن سانسٹر کہ درسن دیت جنہیں درسن سمجھیں نا دانی جی یہ مکلنگکار کی پریوشہ کیا ہے کہ ذہاں پر کسی ایک شبد کی آورتی وار وار ہوتی ہے اور ہر وار اس کا ارتھ ون ون ہوتا ہے وہاں یہ مکلنگکار ہوتا ہے تو درسن دیت جنہیں کہ جنہیں رام جی درسن دے دیتے ہیں اپنا شروع دکھلا دیتے ہیں درسن سمجھیں اس وقت کو درسن بھی یا اس کرپا کو درسن بھی درسن سانسٹر بھی نہیں سمجھ سکتا نیتی نیتی کہے بید چھاڑی آنی جو نیتی شبد کا اگر سندی مجھد کریں گے تو نیپلس اتی یعنی نہیں ہے اتیانی سماؤتی اتیانی سماؤتی یعنی جس کی سماؤتی یہی نہیں ہے اور بھی ہے یعنی بہت دنوں تک بہت سوائے تک لاکھوں پر ستاکس کا ورڈن کرنے کے بعد اپنی بھی وہ کہتے ہیں کے ہم نہیں اتنا ہی کہا ہے نیپلا سیappان اتنا ہی نہیں اتنا ہی ہم اور ہی وہ کچھ ہے کہنے لایت جس کو ہم کہنے نہیں سکتے ہیں کہنے ہی پا رہے ہیں اس لئے نیتی نیتی کہیں بید کی جو بید ہے ارتب بیدوں میں مح knocks کوئی بھرمانڈ کا سنپون گیان ہے لیکن بید بھی ان کے جس پرماتنا کے بارے میں نیتی نیتی کہتے ہیں اتنا ہی näerin اور بھی ہے تو نیتی نیتی کہے بید چھاڑی آن یکتی کو اور سب باتوں کو چھوڑ کر نیتی نیتی کہہ دیتے ہیں ارتھا پرماتمہ کے بارے میں کہ یہ بہر بات کو اتنا ہی نہیں اور بھی بہت کچھ ہے پرماتمہ کے بارے میں اور بہت کچھ کہنا واقعی جانی یہ ہے کیشو داس انو دن رام رٹتن ڈرت پون رکھتو اس لیے یہ کیشو داس جی کا بھی کہتے کہ اس بات کو جان کر انو دن یعنی پرتی دن رام رام رٹتا رہتا ہے رام رام رٹتا رہتا ہے اور رٹت رہتن ڈرت پن رکھتی کو اور وہ رٹتا رہتا ہے اور پن رکھتی یعنی بار بار دہرانے میں کسی پرکار کی اس کا بھے بھے نہیں لگتا ہے ارتھت وہ بار بار رام کو پکارتا رہتا ہے اور آگے کہتے ہیں کہ روپ دے ہی انیمہ ہی پرماتمہ کا جو شروع پہ ہے ان سے ہمیں انیمہ نامک شدھی پرات ہوتی ہے تو روپ دے ہی انیمہ ہی اور گن دے ہی گریمہ ہی اور ان کی گناہ نواد کرتے ہیں ان کی گنوں سے ہم کو گریمہ پرات ہوتی ہے ہم کو گورپ کا بھاپ پرات ہوتا ہے نام دے ہی مہیمہ ہی اور ان کے نام پیسمن کرنے سے ہم کو مہیمہ ملتی ہے اور بھکتی دے ہی مکتی کو اور پرماتمہ رام کی بھکتی کرنے سے ہمیں مکتی کی پراتی ہو جاتی ہے دان دیجئے پرماتنہ رام بھکتی دے ہی مہیمہ ہی اور نام دے ہی مکتی کو کی رام کی جو بھکتی ہے بھکتی دے ہی مہیمہ کی بھکتی کرنے سے ہمیں مکتی کے پرابطی ہو جاتی ہے تو بھکتی دے ہی مہیمہ ہی اور نام دے ہی مکتی تو ان کی جو نام ہے بھکتی ہے وہ مہیمہ پرناددان کرتی ہے اور ان کی نام ہے یعنی رام کا نام اسمہ کرنے سے ہمیں سنسار سے مکتی کی پرابطی ہو جاتی ہے ایک بار پنہ دیکھ لیتے ہیں ایک بار پنہ دیکھ لیتے ہیں کہ پورن پران اور پرس پران پر پورن بتاوین بتاوین اور اکتی کو درسن دیت جنہیں درسن سمجھینے نیتی نیتی کہے بید چھاڑی آن اکتی کو جاننیا کشف داس انگ رام رام رٹت رام رٹت رہتن ڈرت پر رکتی کو روپ دہی انماہی گن دہی گریماہی بھکتی دے ہی مہی ماہی لام دے ہی مکتی کو کہ پرماتمہ رام کو پورن 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 پوران سمپون جو پوران ہے اور جو پورس پوران ہے منشوں کی قطعہ ہے وہ پریپون بتاتے ہیں ارثت اسے پرماتمہ بتلاتے ہیں اس کے علاوہ وہ انوقتی کا ورنل نہیں کرتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ درسن دیت جنہیں درسن سمجھینے کہ جس کو پرماتمہ درشن دیتی ہے اس کو درشن ساستوی سمجھ نہیں پاتا ہے نیتی نیتی کہیں بید چھاڑی آن اکتی ہو کی نیتی نیتی کہ نی پلس کتی ہیں نی پلس کتی ہیں ایسا کہہ کر بید بھی ان کتھم کو چھوڑ دیتا ہے اور ایسے فرمادما کو شرداز پرتے دن رام رام لٹتا رہتا ہے اور انرکتی کرنے میں ڈرتا بھی نہیں ہے روپ دہی انمائی جن کی فرمادما کے شروع سے انہمہ نامک شدی پرابتی ہوتی ہے اور گن سے ہمیں گریما پرابت ہوتی ہے بھکتی دیتی ہم کو مہمہ جد کی بھکتی کرنے سے ہمیں مہمہ کی پرابتی ہوتی ہیں اور نام دہی مہمہ اسے ہمیں مہمہ کی پرابتی ہو جاتی ہے تو یہ انہوں نے رام کی بندانہ کرتے ہوئیں اگلہ اپنا جو ہے انہوں نے گھنکشے چند میں پد میں انہوں پرستط کیا ہے اور یہ سیتہ سنبر کی گھننا کا ورنن کر رہی ہے کبھی یہاں دیکھیں کہ پاوک پاون مانی پننگ مانی پننگ پتنگ پتل جیتی جوتی بنت جگ جوتی سنگائی ہے اسور پرسد سد تیرت سہیت سندھ کے سو چرہ چرب جے ویدن بتائی ہے اجر امر اج انگی او اننگی سو بھرن سناوے ایسے کون گنگ پائی ہے سیتہ کے سنبر کو روپ او لوک بے کو بھوشن بھوپل کو روپ دھری بست روپ آئی ہے داندی جی کہ یہاں سیتہ کا سنبر ہونا آئے کیونکہ یہ کچھ بیچ چھوٹ چھوٹ کی پرسد کو اکھٹا کیا گیا ہے اس لیے الگ الگ گھٹنا کو ایک ساتھ ایسا دکھائی جا رہا ہے تو دھیندی جی سیتہ کا جو شمبر ہو رہا ہے اس میں کبھی کہنا چاہتے ہیں کہ جتنے سنسار میں جوتی بنت پرانی ہیں وہ سبھی سیتہ کے شمبر میں کسی کسی روپ کی روپ میں راجہ کی روپ میں راجہ کی روپ پہ دھران کر کے وہاں پر چنک کے دروار میں پسط ہو رہے ہیں تو دیکھیں پاوک مانی پننگ مانی دھا جو بڑے بڑے نام پتنگ پتنگ جو پترگن جو پترگن ہوتے ہیں جیتے جوتی ونٹ جیتے نے جتنے بھی جوتی ونٹ یعنی جوتی سے یود ہے یہ اور جگہ سنسار میں جوتی سنگ آئے ہیں ایتھا جوتی سنگ گورنن کیا ہے اگنی پاوان سارپ پتنگ پترگن جتنے بھی جوتی جوتی پکاس کی کنج ہے پکاس کی کرنہ ہے کرنہ ہے وہ یہ جوتی سنگ کا وڑن کرتے ہیں سوی ان سوی نے اور آسور پرسدھ صد جو آسور ہے جہاں کسی بھی روپ میں ہے لیکن آسور ہے پرسدھ صد جو صد جنہوں نے اپنی اپنی صد ہے جو سنسار کو اپنی اپنی شکتی جنہوں نے صد کر لیا ہے ایسی تیرت صد صند اور تیرت ہے دام ہے چار دھام ہے اور سج ساگر ہے کیش عبداز کہتے ہیں چرا چر اس سنسار میں چر پرس اچھا سجیو جو نرجیو ہے جی بیدن بتائے ہیں جو بیدوں نے جن کا ورن کیا گیا ہے راکیٹ پتنگ منو شپیر امر جو مرتے نہیں اج جنہوں نے جنم نے لیا انگیان شریف والے انگی اور انگی جنہوں نے شریف دھارن کا تکار جو آتما کے روپ میں بیابت ہے سم برن سناوے ایسے گون پائے ارثہ ان کا ورن کون کر سکتا برن سناوے اور سن سکتا ایسا کون گون برن سن لے کیونکہ دان دیجئے مہابات کی جب گھٹنا گھٹ رہی تھی جب بھگوان سری کشن نے ارزن کو اپنا ورات شروع دکھایا تھا سب سے پہلے ورات شروع دکھنا لامی سے پہلے ارزن کو دیو درستی پردان کی تھی کیونکہ تھی انہوں نے بتلایا کہا ارزن میری شروع کو درشن کرنا ہے تو تمہیں دیو درستی کو دھار کرنا پڑے کہ میرے میرے ورات شروع کو دیکھ نہیں سکتا اس کو ہم بیواری پھر دیکھیں تو ہم اگر جسے پردھی پر کھڑے ہو تو ہمارے آکے ایک پردھی کو دیکھتے ہیں تاروں کا چھوٹا سائق چھوٹا سا بھاگ دیکھ پاتے ہیں جو ہمارے بھرمان بھرمان چھوٹا سائز سائز اگر ہمیں پورا بھرمان دیکھ ہے تو ہمارے آنکھوں کو اتماعی بشال خائع ہونا پڑتا ہے دب بھونی چاہ پڑتی ہے تف جا کے دیکھ سکتے تو ایسا کسی جن نہیں نہیں ہے جو ان سب کو ورنگ کر دے برنی سنا ایسے کون گن پائے ہے اور سیتا کے شمبر جو ہو رہا ہے جن کے دروار میں اس کی روپ کو دیکھ نے کے لئے روپن کو روپ دھریں راجاؤ کا روپ دھرن کر کے بش روپ آئے ہے سنسار کا روپ ہے سنسار میں جو بھی چر چر نظر آتا ہے بش جو کچھ بھی ہے بوس سیتا کے شمبر کو دیکھ نے کے لئے یہاں پر آرثہ جن کے دروار میں آئے ہیں ایک بار دیکھ لیجئے کہ پاوک پاون من پنن پتن پتن پتر جیتے جوتی ونت جگ جوتی سنگ آئے آرثہ سنسار میں پاون ہوا اگنی سرک پتن پتر جتنے بھی جوتی سنے تکاس کن جو کا ورنن کیا ہے سور پسد سد تیرتن کے ساتھ سامن سابر کیشب دان سے کہتے ہے جو بیدوں میں بکلائی گئے ہے جو بھی عزر ہے عمر ہے جنہوں نے جنم نہیں لیا ہے یا سری دھاری ہے یا جن کا سری نشٹ ہو گیا ہے بینا سری والے ہیں جن کا ورنن کوئی کرنی سکتا اور نہیں کوئی سن سکتا ہے ایسے سبھی اچھا جرن چیتن پرانی سیتا کے شمعر کو دیکھنے کے لیے راجاؤ کا روپ دھار مدر کے وش آت سمسار کے روپ میں پر پس پت ہو رہے ہے تو آج کے لیے اتنا ہی سیتا کے شورت پر ورنن اور لیکش پر سرام چم من یہ جو ہے انہوں کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں دن کریں گے آج کے لیے اتنا انہوں دن ہم